نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بائیوں میری پیارے بہنوں قرآن پاک میں ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعرف کروایا ہے اور اس سورت کو قرآن پاک میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے تو آج کا وظیفہ سورت اخلاص کے متعلق ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے چینل پر نہیں آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میری پیارے بائیوں میری پیاری بہنوں یہ وظیفہ آپ نے تین ربی الاول کے دن کرنا ہے تین ربی الاول کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جو بھی آپ کو وقت مناسب لگے اس وقت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اب عمل کیا ہے عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں یہ عمل میری محترم مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا کرنے والا نہ ہو یہ وظیفہ بالحصوص حاجت کے لیے ہے اگر آپ کی ایک حاجت ہے یا اس سے زائد حاجات ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے اور اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ جانا ہے کہ اے میرے پروردگار میری فلان فلان حاجت ہے اس کے لیے میں یہ عمل کرنے لگا ہوں اے میرے مالک مجھ سے راضی ہو جا مجھ پر اپنی رحمت کی بارش فرما دے اور میری ان تمام حاجات کو پورا کر دے آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے پیارے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لی جائے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی اور آپ کو کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا تو آپ نے ترہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اگر تین سو تیرہ سے زائد ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کا آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے جب آپ تین سو تیرہ مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں پھر تین مرتبہ درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے یاد رہے کہ صورت اخلاص کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے صورت اخلاص پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگے آپ نے جس حاجت کے لیے جس مقصد کے لیے پڑھا ہوگا اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگے انشاءاللہ آپ کو آپ کے اس مقصد میں یقینی کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے اور آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ لپا گئے عمل مجھے بھی اور آپ تمام سمین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ